اور عیدے قربہ کے حوالے سے ہی بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسلامی سکولر علامہ اکبر درس موجود ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت ہے سر عیدے قربہ میں آپ بس چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں ایسے میں کون کون سے عرقین اسلام ہیں جن کا خیال لکھنا ضروری ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے کی ممانعت ہوتی ہے ان آخری دس دنوں میں تو اس کا پسے منظر کیا ہے بہت بہت شکریہ میں بول ٹی بی کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے رابطہ کیا حدیث شریف ہے یعنی جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے زرحج میں قرمانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ جب زرحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے وہ نہ ناپون کاتے اور نہ بالوں کو ترش رہیں نہ بانتو کریں جسم کے مختلف حصوں میں تو یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم میں نے آپ کے گوشت دار کیا اب اس کی روشلی میں یہ ہے کہ جو فقہہ ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرمانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ ناپون اور بال جو ہے یا کوئی زرحج کے چاند کے نظر آنے کے پاس سے دس زرحج تک یعنی جب قرمانی وہ کر لے اس کے بعد وہ بال اور ناپون ترشوا بھی سکتا ہے اور تروا بھی سکتا ہے اب بولو کہ جو قرمانی نہیں کر رہے ہیں ان تیری فقہہ کا یہ قول ہے کہ اگر وہ بھی اس عمل کو کرے گا تو وہ اگرچہ قرمانی نہیں کر رہا لیکن اس کو قرمانی کا پروردگار عالم عجر عطا فرمائے گا علامہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ مویشیوں کی خریداری میں عام طور پر جو منافع خوری ہمیں دکھائے دیتی ہے عام دنوں میں دس ہزار میں ملنے والا بکرات تیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار کا ہو جاتا ہے یہ کتنا درست ہے قرمانی کی نیت سے بیچے جانے والے جانوروں پر اضافی منافع لینا درست ہے دیکھیں بیچے والا جانور جو ہے اس پر اضافی قیمت اور گولتول کے اندر بہت زیادہ قیمت بتا کر اور بعد میں بہت کم قیمت پر اس کو فروغ کر دینا یہ دراصل اسلامی شعائر کے اسلامی تعلیمات کے اور جو بے کی اقسام ہیں یعنی خرید و فروغ بھی ان کے لحاظ سے قطعی طور پر نامناسب اور غیر پسندیدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پر ایک جائز نفع تو رکھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نفع رکھ کر آپ اپنی حلا گوزی کو بھی حرام کر دیتے ہیں اس لحاظ سے قیمت کا جو صحیح محنہ میں اس جانور کی قیمت جس لحاظ سے ہوتی ہے اتنے ہی لحاظ سے رکھنی چاہیے اس سے زیادہ جو ہے وہ کرنا یہ شرن خلاف شرابی ہے اور لوگوں کے لیے بھی تقریب کا واحصہ اب اس میں دو چیزیں اور مدنے نظر رکھنی چاہیے کہ امومی طور پر وہ جانور کی قیمت اتنی زیادہ بتا رکھتے ہیں علامہ ادبر آپ نے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی راہنمائی فرمائی ہماری راہنمائی فرمائی آپ کا شکریہ